موسیقی انیسویں صدی کی آخری دو دہائیاں ایسی ہیں کہ جہاں پر پوری دنیا کے اندر آوامی بیداری شروع ہو جاتی ہے اور پوری دنیا کے اندر انسانوں کا ایک ایسا گروہ وجود میں آتا ہے جو سیاست سماج اور معاشرت عدب زبان تہذیب ہر اعتبار سے ایک نیا بدلاؤ لانے کی طرف اپنے ذہن کو وہ موڑ دیتے ہیں اٹھارہ سو چھیاسی کے اندر ایک مئی شکاگو میں جو مزدوروں کے اوپر ظلم ہوا وہ بھی آوامی بیداری کا ایک ثبوت ہے یہ سلسلہ ابھی ختم نہیں ہوا تھا بلکہ اس کے اندر مزید اور تیزی آ رہی تھی ہمارے یہاں حالی اور سرسید نے جو ذہنی تبدیلی کی بنیاد رکھی تھی وہ بھی سلسلہ آگے بڑھ رہا تھا یہیں آ کر دنیا ایک ایسے کشمکس کے دور میں مقتلع ہو جاتی ہے انیس سو چودہ سے لے کر انیس سو انیس تک کا یہ زمانہ جو پہلی جنگ عظیم کا زمانہ ہے پوری دنیا اس آگ میں جھلسنے لگتی ہے لیکن سماج معاشرت اور سیاست کی طرف سے یہ کاروان خاموش نہیں ہوتا ہے بلکہ زمانے میں نئی تبدیلی لانے کے لیے وہ کوشن رہتا ہے یہی صورت ہے کہ پوری دنیا کے اندر وہاں جو زبان میں تبدیلیاں ہوئیں وہیں پر سرمایہ داری کے خلاف جو آواز بلند ہوئی اس کی مغرب سے جو آواز ہمارے ہی ہندوستان میں آئی تو یہاں کے کچھ بیدار مغز لوگوں نے وہاں کی زبان کا مطالعہ کیا اور دیکھا کہ ہمارا سماج ابھی بہت پیچھے ہے چنانچہ ان کی جو مسائی جمیلہ تھی رنگ لائی اور انیس سو چھتیس میں ترقی پسند تحریک کی بنیاد ڈالی گئی اور پھر یہاں ایک نیا عدد تخلیق ہونے لگا حالی اور سرسیت کی کوششوں سے نظم میں جو ایک نیا موڑ آیا تھا ترقی پسند تحریک کے دہلیز تک آتے آتے اس میں مزید اور چاشنی پیدا ہو گئی بلکہ اس کا کینوس اور وسیع ہو گیا آج ہم ترقی پسند تحریک کے تحت غزل اور نظم میں جو بنیادی کام ہوئے جس کی وجہ سے ہماری شائری کا کینوس کافی وسیع ہوا اس سلسلے میں ہم گفتگو کریں گے کہ غزل اور نظم کے اعتبار سے ہماری شائری کو ترقی پسند تحریک نے کیا دیا ڈاکٹر عزیز نوری صاحب اس گفتگو میں ہمیں یہ بتائیں کہ ترقی پسند تحریک غزل کی صورت میں یا نظم کی صورت میں کیا وہ خوبیاں چھوڑی ہیں جو ہمارے عدب کا ایک حصہ بنی تاریخ کا ایک حصہ بنی جی حضی صاحب بات یہ ہے کہ ہم جس پیریٹ کی بات آپ نے جو شروع کی ہے اردو میں خاص تو اسے یا ہندوستانی عدب میں یہ انیس سو چھتی سے کچھ پہلے ہی یہ سلسلے شروع ہو چکے آپ جانتے ہیں کہ ہندوستان کا نوجوان طبقہ جو بہت پڑھا لکھا طبقہ تھا وہ کمونیزم سے بہت زیادہ قریب آ چکا تھا مارس، لیلین، پشکن، ٹیلسلائی ان سب کو ہمارے ہاں پسند کیا جا رہا تھا اور ان کو فالو بھی کیا جا رہا تھا عجیب بات یہ ہے کہ ہندوستان کا وہ نوجوان ذہن جب انگلین جاتا ہے اور وہاں پر ایک پروگریسیو مومنٹ کو اپنے نظروں سے دیکھتا ہے ان کے جلسوں میں شریک ہوتا ہے تو اسے محسوس ہوتا ہے کہ ہندوستان کا سماج سب سے زیادہ غریب ہے اور یہ جو نظریہ جو مارسیزم کے ذریعہ آ رہا تھا یہ ہندوستان کے عدب پر تمام زبانوں کے عدب پر اس کو لاغو کیا جائے سجا زہیر گئے ملک راجانن گئے یہ دو ہی ایسے لوگ تھے جو وہاں پی ڈبلیوے جو وہاں کی انجومن بنی ہوئی تھی اس میں شریک ہوتے تھے ادھر ہمارے پرہمچند وغیرہ نے جو دیہات کی زندگی کو کی پکچرائیزیشن جو کی اس کی تصویر کشی جو کی ہے اس نے بلکل الگ سے اردو زبان کی جو تخلیقات تھیں ان کو بلکل الگ سے انٹریڈیوز کر رہا ہے اس کی بڑی ضرورت تھی یہ پرہمچند کا آخری دور تھا ایک ناویل نگار کی حیثیت سے ایک کہانیکار کی حیثیت سے جو انہوں نے ہمارے خاص طور سے اردو نصر کو جو انہوں نے نیا پن دیا وہ اسے پیسے کہیں نہیں نہیں تو یہاں پر ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ کیا ترقی پسند تحریک کے جو رجحانہ تھے جو خیالات تھے یہاں سے سجاد حیدر جو انگلین جاتے ہیں سجاد زہیر وہاں سے جو اثرات لاتے ہیں اس سے پہلے ہمارے ہم موشی پریمچند کے ہم موجود ہیں جو دیہات میں وہی تو اردو کر رہا ہوں جو دیہات میں جو دیہات کی زندگی کو رکھ کر رہے تھے ناویل کی صورت میں اس کو مجھے بڑا نہیں دی جا جو بات تھی وہ یہی تھی کہ پریمچند ہمارے وہاں میرے کاروہ بنے تھے پریمچند کے زمانے میں صدرشن بھی تھے اور بھی لوگ نصر میں لکھ رہے تھے کہانیاں لکھ رہے تھے ناویل لکھ رہے تھے فرق یہ رہا کہ پریمچند نے دیہات کو نیچرل بیوٹی کے ساتھ ساتھ دیہات کی غربت و غریبی کو زیادہ ایکسپوس کیا اور اس پر اپنی ساری تخلقات کو چاہے انہویل لکھیں یا افضانہ لکھیں یہ جب نوجوان وہاں سے آئے تو بنگال کی طرف ان کا اثر زیادہ ہوا پنجاب پر کافی اثر ہوا اور ایک پی ڈبلیو اے جیسی ہی پروگریسیو رائٹرز اسوسییشن جیسی ایک ادارہ یہاں قائم کیا گیا لکھنو میں اس کا پہلا جلسہ ہوا اور جس کی صدارت پریمچن نے کی اور پریمچن نے جو وہاں خطبہ صدارت پڑا تھا وہ اتنا مقبول ہوا اور اتنا اس کے اثرات ہوئے کہ ہندوستان کا ایک زمانے کا نوجوان طبقہ جو ذہین ترین تھا اس نے اپنا آپ کو بالکل الگ مول لیا دیکھیں اقبال بھی یورپ گئے چکبز بھی بہت پڑے لکھے تھے جوش نے بھی کافی دیہات کے رہنے کی وجہ سے جوش نے بھی کافی بڑی شاعری کر دی تھی لیکن ایک جسے جسے کہتے ہیں نا لنگڈ پویٹری یا لنگڈ پروز وہ ہمارے یہاں پیدا نہیں ہو پائی تھی اور ہندوستان میں جب پی ڈبلیو اے کی باقاعدہ تشکیل ہوئی اس کو شکل دی گئی تب جا کر یہاں محسوس ہوا کہ اب ترقی پسند دب اردو زبان کا ایک حصہ بن چکا ہے اس میں جو لکھنو کانفرنس میں جو آئین جسے کہیے یا نا کانسٹیٹیوشن ایک باقاعدہ ہوا منظور اس کانسٹیٹیوشن کی ایک بڑی خوبی حدیث صاحب یہ تھی کہ اس میں سے حسن کو الگ نہیں کیا گیا کیونکہ یہ ماننا تھا کہ ہم غریب ہیں ہم کمزور ہیں ہم بہت زیادہ سماج میں پیسے ہوئے لوگوں کی طرف دیکھ رہے ہیں سب اپنی جگہ ہے لیکن غریب میں بھی تو حسن ہے بلکل غریبی میں حسن ہے اور ایک احساس ہندوستان میں خاص طور سے ہوتے ہیں کہ اب تک کیا ہوا تھا کہ ایران کا حسن ہماری غزل پر چھا گیا تھا اب دھیرے دھیرے کچھ ایک تبدیلی لائی جانے لگی اور وہ تبدیلی اس شکل میں آئی کہ ہم اس محبوب کو جو ایرانی محبوب تھا اسے ہم اپنی غزل میں ایکسپوز نہیں کر پائے تھے لیکن والی نے تو ہٹ کر ایران سے ہٹ کر اپنے آنکہ محبوب کی بات ایک ہے ایک ہاتھ ایکسیپشنل کیس ہو سکتا ہے لیکن میرا یہ کہنا ہے کہ اب تک جو کچھ تھا اور اس کا سب سے بڑا ذکری یہی ہے کہ ہماری غزل کا جو محبوب تھا وہ مذکر تھا ایرانی اثرات تھے ایرانی اثرات تھے اینیو اب یہ ہمارے ہیں جو لوگوں نے اس کو کانسٹیٹیوشن کے اس حصے کو دیکھا کہ ہم محبوب کو اپنی غزل سے الگ نہیں کریں گے سماجی کام سماجی پہلوں کو سماجی کرب کو سماج کے دکھ کو ہم اپنی نظم کا یا غزل کا ایک حصہ ضرور بنائیں گے لیکن ہم چونکہ غزل جب کہیں گے یا نظم کے بھی کچھ حصے جہاں ہمیں ضرورت محسوس ہوگی کہ وہاں ہم عورت کا ذکر کریں اس کو بہتر کام کیا جائے گا اب آپ یہ دیکھئے کہ ہمارا جہاں سے شروعات ہوتی ہے اس کی ترقی پسند تحریک کی غزل یا نظم کی بھی فیض آتے ہیں فیض ہے مت فیض ہوں مجرو سلطان پوری رہے اس زمانے میں جانی سار اختر تھے مجاز تھے جذبی تھے وامق تھے احمد ندیم خاسمی تھے جعفری تھے اخترالیبان تھے یہ پورا بڑا پڑھا لکھا طبقہ اقدم اس میدان میں اتر آیا میں ایک بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ پریمچند اور ان کے ہمنواوں نے ان کے ساتھیوں نے جو کانسٹیٹیوشن تیار کیا تھا وہ بہت مبارک اور بہت اچھا تھا اس میں کوئی دور آئے نہیں اب سوال یہاں پہ یہ بھی اٹھ سکتا ہے کہ آخر ترقی پسند تحریک زوال پذیر کیوں ہو گئی جس مقصد کو انہوں نے حاصل کرنے کے لیے دیہاتوں کی طرف جہاں کا مزدوروں کی طرف جہاں کا مالک فیکٹی کے مالک اور مزدوروں کو شیئر کرنا جسے ہم مساوات یا ایکویویلیٹی کہتے ہیں اس سے ہم رفتہ رفتہ دو ہمیں یہاں پر یہ اس بات کو واضح کریں آپ کے ترقی پسند تحریر غزل کی صورت میں جب اس نے محبوب کے حسن کو باقی رکھا اس کی نازوگی کو باقی رکھا تو فیض سے لے کر ہمارے یہاں احمد ندیم قاسمی ہیں یا جعفری ہیں غزل اور نظم کی صورت میں کہاں کہاں پر غزل کو الگ رکھا اور نظم کو الگ رہ کر اس کے حسن اور اس کی محبوبیت کو باقی رکھا ہے نظموں میں بھی ہمارے یہاں حسن ہے مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نامنا مانگ فیض کی نظم ہے اور بھی دکھیں زمانے میں محبت کے سوا راحتیں اور بھی ہیں وصل کی راحت کے سوا یہ سب باتیں محبوب سے ہی مخاطب ہو کر کہی گئی ہیں مگر جہاں تک غزل کا سوال ہے اب اگر ایک طرف فیض کہتے ہیں کہ گلوں میں رنگ بھرے بعد نو بہار چلے چلے بھی آؤ چلے بھی آؤ وہ محبوب قبلہ رہا ہے لیکن جب وہ آخیر میں آتا ہے تو پھر وہاں یہ شعر بھی کہتا ہے مختا مقام فیض کوئی راہ میں جچا ہی نہیں جو کوئے یار سے نکلے تو سوئے دار چلے یہ ایک بالکل انیلیسس کر دیا ہوں کہ ہم دوست کے کوچے سے نکل کر سماج کو بہتر بنانے کے لیے اگر ہمیں پھانسی پہ بھی لٹکا دیا جائے تو ہمیں منظور ہیں مجروع کا ایک شعر میں آپ کے ساتھ میں پڑھتا ہوں مجروع کی یہ غزل بڑی مشہور ہو گئی تھی وہ کہ تیرا ہاتھ ہاتھ میں آ گیا کہ چراغ راہ میں جل گئے مجھے سہل ہو گئیں منزلیں وہ ہوا کے روح پر بدل گئے لیکن محبوب کے ہاتھ کو انہوں نے چھوڑا نہیں چاہ نظم کا ہے چاہ غزل کا ہے یہی کیفیت جانی سار اختر کیا ہاں بھی پائی جاتی ہے اگر وہ ایک طرح سماج میں کے خلاف آواز احتجاج اٹھاتے ہیں تو یہ مصرہ بھی کہتے ہیں کہ کبھی کبھی تو بڑا خوف سا لگے ہیں مجھے مگر فوراں اسی غزل میں ایک دوست کا ذکر کرتے ہوئے ایک ان کا وہ بھی شعر ہے کہ کبھی کبھی تو بڑا خوف سا لگے ہیں مجھے میں جب بھی اس سے بات کروں تو برا لگے ہیں مجھے میں جب بھی اس کے خیالوں میں کھو سا جاتا ہوں وہ خود بھی بات کرے تو برا لگے ہیں مجھے تو محبوب کو دیکھی حدیث صاحب کہیں چھوڑا نہیں گیا ہمارے صوبے کے ایک اچھے ترقی پسند شاعر تھے محمد علی تاج پوری ترقی پسند آئین اور دستور کے تحت انہوں نے غزل گئی ہے تم کے شکستے جام کے عادی ہم کے شکستہ جام کو ترسے ہیں یہ تو انسانوں کے ٹوٹے ہوئے دل ہیں ساقی ہم سے ٹوٹے ہوئے ساغر نہیں دیکھے مگر وہی جب محبوبیت کی طرف آتا ہے اور محبوب کا ذکر کرتا ہے تو پھر یہ شعر بھی کہتا ہے سوال تھا کہ تصور بھی جسم رکھتا ہے سوال تھا کہ تصور بھی جسم رکھتا ہے جواب دے دیا تم نے میری غزل گا کے تو یہ جو غزل گانے کا جو محبوب کا جو تصور تھا دوسرا میاں یہ ہے کہ ہمارا محبوب ہمارا کاندھے سے کاندھا ملا کر چل رہا تھا وہ محبوب پردے والا محبوب نہیں تھا وہ مومن نے کھولنا بھی چاہا تو زیادہ نہیں کھول پائے اس سلسلے سے ہماری غزل و نظم کا ایک بڑا حصہ ترقی پسند عدب اس کے بعد کی نوجوان نسل کو متاثر کرتا رہا ادھر آپ دیکھتے ہیں کہ ہماری نسل داستان سے شروع نہیں یہاں ہمارا ایک سوال ہے کہ ترقی پسند تحریک کے تحت جو عدب یہاں تخلیق ہوا اس میں نظم اور غزل دونوں کو حمیت دی گئی دونوں جگہ محبوب کی باتیں کی گئیں دونوں جگہ سماج کی باتیں کی گئیں دونوں جگہ پر آپ کے دکھ درد کی باتیں کی گئیں سیاست کی باتیں کی گئیں لیکن اس کو ہم ترقی پسند تحریک کا جو آہد ہے اس کو کیا غزل کا آہد کہیں یا نظم کا آہد کہیں برابری کا تھا برابری سے چلا ہے دیکھیں آپ ہمارے عدب کا شروع سے جائزہ لے لیجی غالب ایک طرف غزل کہتے ہیں دوسری طرف قصیدہ بھی کہتے ہیں انیس نے غزلیں بھی کہیں ہیں تھوڑی بہت ہی کہیں لیکن مرسیہ بھی کہا یہ ہمارا اہد ایک ہی سنفتر تک اٹکتا نہیں ہے نظیر اکبر آبادی کو لے لیجی اردو کا سب سے عظیم ترین نظم نگار غزل بھی کہہ رہا ہے اور ایسی غزل کہہ رہا ہے کہ جو اس وقت اگر وہ غزل مقبول ہو جاتی تو آج ترقی پسند تحریک کا غز وہاں سے ہو سکتا تھا یہ سلسلے بھی ہماری رہے بات یہ ہے کہ ایسا کہا جاتا ہے ہمارے بزرگ کہتے رہے اور کتابوں میں بھی اس کا ذکر ہے کہ کسی بھی زبان میں اگر شروعات کی تحریری یہ تقریقی ہے لکھنے کی شروعات کی جاتی ہے تو عموماً نظم سے ہی شروع ہوتا ہے نظم میں دیکھیں غزل بھی ہے ہے نا مطلق چیز ہے ہمارے ہاں ہم جب چاہے قبل قطب شاہ اور ان سے پہلے کے زمانے کو دیکھیں تو نظم ہی یا غزل ہی سے شروع ہوا کام مگر جب بھی نصر لکھی گئی میراج العشقین لکھی گئی نصر تو ہمارے ہاں چلتی رہی اور جب خاص طور سے ہم ایرانی یا فارسی نصر سے متاثر ہوئے تو ہمارا عدب کی سوئی اٹک گئی داستان تک داستانیں خوب لکھی گئی اور بڑے بڑے معروف قصوں کو ہمارے ہاں اردو میں تبدیل کر کے ان کو پیش کیا گیا لیکن بھائی حدیث صاحب بات یہ ہے کہ یہ وہ زمانہ تھا جب آدمی کو فرصت دی مجھے یہاں اجازت دیں اگر آپ حضرات تو میں ندہ کا ایک قطع پیش کرنا چاہوں گا ندہ فاضلی کا اشارہ کہ میں نہیں سمجھ پایا آج تک اس الجھن کو خون میں حرارت تھی یا تیری محبت تھی ہیر ہو کے رانجہ ہو قیس ہو کے لیلہ ہو بات صرف اتنی ہے آدمی کو فرصت نہیں تو یہ ہمارے فرصت کے زمانے کی جتنی تخلیقات تھی جیسے جیسے ہم مصروف ہو گئے جیسے جیسے ہماری زندگی گھٹن محسوس کرتی گئی ہم نے سچائیوں کی طرف قدم بڑھا یہاں ہمارا ایک سوال یہ ہے ہماری بات کسی اور موڑ پہ جا رہی ہے ہم یہ چاہیں گے کہ ترقی پسند عدم نے ہندوستانی سماج کو کیا کیا دیا بہت دیا اور بھائی وہی تو بات میں کر چکا ہوں ہندوستانی سماج کو ایکویلیٹی دی محنت و ذر کی لڑائی جہاں اس کا دستور العمل بنا ہے ایک لاہ عمل بنا اس لاہ عمل پر چل کر انہوں نے اپنے پان دس سالہ پیریڈ میں جو ان کی زندگی رہی اس میں پان دس سالہ نہیں رہیا بہت رہی ہے پان دس سالہ نہیں سن چھتی سے لے کے باسٹھ پی سٹھ تک ہی رہا ہے خیر میرے کہنا کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو جو سلسلے آپ جو جسے پوچھنا چاہ رہے تھے یہ ہمارے سماج کے ناسور کا علاج کرنے والی شائری تھی اور اس پہ عمل بھی ہوا ہے کیونکہ شاہم پریم چند کی نصر کو لے لیں یا جعفری کی نظموں کو لے لیں یا جذبی کی نظموں کو لیں یا قاسمی کی نظموں کو لیں یا ہم فیس کی نظموں کو لیں ہمارے سماج کو انہوں نے کھول کے رکھ دیا اور شائر دیکھی ایک بات ہے حضی صاحب اس کو آپ ماننا پڑے گا کہ شائر کا کام علاج کرنا یا علاج کو پیش کرنا نہیں ہوتا سماج کا شائر کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک سلسلے کو جو کسی وجہ سے ہمارے سماج کو تکلیف میں مفتلا کیے ہوئے اس بات کو بیان کر دیں اس کو بیان کر دیں اب یہ باقی کام جتنے ہیں یہ سب ہمارے پڑھنے والوں کے کام ہیں جتنے کام ہیں ہماری سرکار دربار کے کام ہیں وہ ان کو عمل میں لاتی ہے یا نہیں لاتی ہے پر ایم چند کے زمانے تک آتے آتے ہمارا ایک بڑا بڑی خدمت نصری خدمت یہ ہوئی کہ داستان غائب ہو گئی بلکل ویسے ہی جیسے نصر ہماری نظر میں مصنوی غائب ہوئی صرف حالی نے مصنوی کو کارامت بنا کر لے لیا تھا اگر صرف ہم یہاں پر نصر کی بات نہ کریں شائری کی بات ہو رہی ہے ساتھ چلنا پڑے گا آپ کو نہیں تو اقبال کے جو رجحانات تھے یا حالی کے جو رجحانات تھے یہاں پر آتے آتے ہمارے یہاں ایک نیا شعور اور نیا ذہن تو مل گیا تھا وہ تو ہماری بات ہو چکی ہے بھائی ہم چونکہ ہمارا پورا پورا ایک مرکز جو بنا ہے پریم چندی بنے پریم چند اگر وہ خطبہ لکھنوں میں نہیں پڑتے پریم چند نوجوانوں کو اگر پورے ہندوستان کی ساری زبانوں کے نوجوانوں کو وہاں جمع نہیں کرتے تو آپ یقین کیجئے کہ نہ پی رویوے بنتا نہ ترقی پسند تھیری کو پڑتی پریم چند کی سب سے بڑی خوبی تو یہی تھی کہ انہوں نے سارے جھوٹ جتنی بھی جھوٹے ہماری سماج میں پائے جاتے تھا عدب کا اس کو سب ختم کر دی اب نویل لکھے اور نویل بھی کیسے لکھے بھائی ہمارے سماج کی سائیکلاجی کفن میں دیکھنی تھا کفن افسانے میں اگر دیکھا جا سکتا ہے پوری سائیکلاجی ہمارے غریب انسان کو غربت جو ہے وہ کتنا گرا سکتی ہے لیکن اگر یہاں اگر میں سوال کروں کفن سے متعلق کہ جس باپ بیٹے کا ذکر کر رہے ہیں وہ کہ رات کی تاریخی میں وہ آلو بھون کر کھا رہے ہیں اور وہیں پر بہت گھر کے اندر دردزے سے کرا رہی ہے اور کوئی وہاں پر پہنچا نہیں اور کراہتے کراہتے وہ دم بھی توڑ دیتی ہے سائیکلاجی یہی تھی لیکن یہاں پر ایک سوال جو ہمارا ہے یہ ہے کہ کیا پڑوس کا اتنا بھی ہمدردی نہیں تھے کہ کوئی عورت وہاں ان کے ہاں نہیں آئی اس شکل میں مت کیجئے یہ فلم نہیں بنائی تھی کہ پڑوس ہی آئے اور وہ ان کا مدد کرے پر اینچن نے تو بتا دیا کہ ایک ہماری جو سماج میں جو ایک ایک ایسا خاندان ہے جو کفن کے لیے پیسے لاکر شراب پی سکتا ہے آپ اور ان کے گوہدان کو دیکھیں گوہدان میں پورا انقلابی تصور انہوں نے دے دیا گوبر جیسے کریکٹر گوبر ایک معمولی سا گاؤں کا لڑکا دھنیا اس کے باپ جاگرداروں زمینداروں کے ہاتھ پر جوڑ رہے ہیں کہ آگے پیچھے ہو رہے ہیں اور ان کو انداتہ کہہ رہے ہیں وہ جب ایک دوسری ذات کی لڑکی سے اس کا رشتہ ہوتا ہے تو اس کو گاؤں نکالا دے دیا جاتا ہے وہی آ کر جب کانپور کے کسی میل میں ملازمت کرتا ہے تب اسے پتا چلتا ہے کہ انقلاب کسے کہتے ہیں اور وہی انقلاب کا تصور لے کر وہ دوبارہ گاؤں میں آتا ہے اور اپنے باپ کو اور اپنی ماں کو اور اپنے ساتھیوں کو سمجھاتا ہے کہ زندگی کرنے کا حق صرف جاگردار زمیدار کوئی نہیں ہے ہمیں بھی ہے یہ ساری کیفیتیں پریم چند کے مہا سے اگری پھر ہمارا نصر نگارہ احمد نتیم قاسمی کے افسانے یہاں ایک سوال میں اور کرنا چاہوں گا پریم چند کی ذات سے متعلق ان کے فن سے کہ بازار حسن کہ اگر وہ اس کا دیکھیں جو کہانی کا جو ہے اور وہاں پر عمراء جان ادا میں جو باتیں کہی گئی ہیں رسوہ کے ہاں کہانی کا دونوں کاروک جو ملتا جلتا کچھ ہے یہ کیا چیزیں ہیں بھئی بات یہ ہے کہ ہمارا سماج ایک اچھے خاصے گھر کی عورت یا لڑکی کو کوٹھے پر بٹھا دیتا ہے یہ ہمارا سماج کے او زمانے کی روایت تھی مالدار جو ہے وہ آپ فیس کی نظموں میں بھی اپائیں گے کہ مالدار جو ہے مجاز کا اے غم دل کیا کروں اے وحشت دل کیا کروں ایک ایسی کیفیت تاری ہو جاتی ہے مگر اسی کے ساتھ ساتھ اس پر آپ کو دھیان دینا ہوگا کہ پریم چند نے جو نیو رکھی تھی اتنے ذہین افثانہ نگار اس کے بعد پیدا دی ہوئے کریشنٹ کو لے لیجے راج اندر سنگھ بیدی کو لے لیجے منٹو منٹو کو لے لیجے احمد نتیم قاسمی کو لے لیجے اور بیشتر نام اس میں شامل کیے جا سکتے ہیں یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے تمام دکتی رکھوں انیس سو سیتالیس کے فسادات پر جو کہانیاں لکھی گئیں جو ناویل لکھے گئے شوکر صدیقی کا وہ ناویل خدا نہ خواست سوری خدا کی بستی وہ ناویل آپ دیکھ لیں یہ کیسا کرب ہے کیسا درد پورے سماج کا وہ کھینچ کے لے آتے ہیں میں پھر کہہ رہا ہوں آپ سے حدیث آپ کہ لکھنے والے کا کام ایک اشارے کر دینا ہے یا ایک پکچر اتار دینا ہے باقی کام سماج کا ہے یہ سماج کے تمام ان لوگوں کا ہے جو سماج صدارک بنتے ہیں یہاں سے ہمیں ایک نیا شعور ملتا ہے ایک نیا ذہن ملتا ہے جہاں سے ہم اپنے سماج کی اور اپنے زمانے کے اپنے ملک کی تعمیر کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اگلی نشست میں ہم اسی موضوع پہ گفتگو کریں گے ترقی پسند تحریک میں اور جو تخلیقات ہمارے یہاں افثانے اور ناول کی صورت میں آئی ہیں اس سے ہمارے عدب کا کینوز کس قدر وسیع ہوتا ہے ہمارے یہاں زبان کا اور وسیع پیمانہ کیسے فیلتا ہے شکریہ بہت بہت شکریہ آج کی اس محفل میں اس موضوع پہ گفتگو کرنے کا ڈانٹ صاحب بہت بہت شکریہ شکریہ